اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے جناب ہم بھی حلقہ شکر ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور جی آج ہم آپ کے ساتھ کی بہت ہی مزیدار سے بریڈ رول کہلیں یا پھر اس کو کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بریڈ کے ساتھ ہم نے بنایا تھے اور آج کل جو سیوئیاں ہیں وہ بڑی ٹرنڈنگ میں آئیم ہیں تو میں نے کہا چلیں ہم بھی ذرا اس کو تھوڑا سا یوز کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا ذائقہ ہے تو یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اور یہ میں نے پٹاٹو کے ساتھ بنایا تھے نہیں اس میں کوئی چکن گیا تھا اور نہیں کوئی اس کے اندر بیو گیا تھا تو چلیں چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف اور آپ کو اس کی مزیدار سنیک ہم نے بنائے تھے اس کی ریسیپی دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لی تھی پالک اور پالک کو ہم نے تھوڑا سا صرف گرم پانی میں ڈال کے نکال لیا تھا ہلکا سا ایک بوائل دیا تھا اور پٹاٹو لیے تھے اور جی یہاں پہ یہ میں نے بھٹا بوائل کر کے لیے لیا تھا اس کو میں نے اچھا جی آلو کو میں نے میش کر لیا تھا اور بھٹے کے جو دانے ہیں وہ بھی میں نے نکال لیے تھے اور بس آلو کے اندر یہ میں نے ڈالا اور جی یہ میں نے پالک جو تھا وہ میں نے باریک سا تھوڑا سا کٹ کے ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں نے بٹر اس کے اندر ڈالا تھا اچھا جی یہ جو پالک اور جو کون اور یہ جو اسپنچ اللہ اس کا ذائقہ بہت ہی کچھ مزے کا آیا تھا بہت ڈیفرنٹ ذائقہ تھا آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا تو جی سالٹ اور بلیک پیپر اور جناب یہ میں نے کٹیوی ملچز کے اندر ڈال دیتی ہیں بس یہی انگریڈینٹس انس کے اندر گئے تھے اور بہت ہی مزے دار سی سٹرفنگ تیار ہوئی تھی اس کا ذائقہ بہت یمی تھا تو جناب اس کو آپ بنا سکتے ہیں جو سموسی کی جو پٹی ہوتی ہے مانڈا پٹی جسے کہتے ہیں یہ بنی بنائی ریڈی میٹ باہر سے مل جاتی ہے تو آپ اس کو اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور جی بریڈ کے ساتھ بھی ہم نے دونوں کے ساتھ ہی اسے ٹرائی کیا تھا بہت ہی مزے کا ذائقہ آیا تھا دونوں کے اندر تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے سموسے بنائے تھے اور جی میں نے اس کو بریڈ کے ساتھ بھی بنایا تھا اور بریڈ کو میں نے انڈے میں پہلے ڈپ کیا اور پھر اس کے بعد یہ جو سوئیاں ماشیل آج کل بلی ٹریننگ میں ہیں تو جناب اس کی کوٹنگ کی تو میں بریڈ کرمز کے ساتھ ہی میں اس کو بنا رہی تھی لیکن بس ایک دم سے اچانک سے خیال آیا سوئیوں کا کیونکہ آج کل کافی زاری ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو اس کے ساتھ کوٹنگ کر کے دیکھتے ہیں اور جب ہم نے اس کی کوٹنگ کی تو یہ بہت ہی کرنچی کرنچی سا ہے اس کا ذائقہ تھا بہت اچھا لگا تو لازمی آپ ٹرائک کیجئے گا اور جو یہ پالک اور کون کی جو ہم نے آلو کے ساتھ سٹرفنگ تیار کی تھی یہ بھی بہت ڈیفرنٹ اس کا ذائقہ تھا بہت یمی لگ رہی تھی نہ ہی کوئی چکن وغیرہ تھا اور بٹر کے ساتھ بہت مزے کا ذائقہ تھا تو لازمی آپ ٹرائی کیجئے گا اور بس یہاں پہ یہ دیکھیں جتنا بھی آرام سے اس کو اس کی ہم نے کوٹنگ کر لی تھی تھوڑی دیر ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اور ہم نے اس کو بہت زیادہ فل آئل میں فرائی نہیں کیا تھا تھوڑا شیلو فرائی کیا تھا اچھا یہ اتنی زیادہ مطلب آپ نے بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ یہ جنے نہ سب آئی ہیں کیونکہ ایک دم سے ڈالتے کے ساتھ یہ بہت جلدی سے یہ کوک ہو رہی تھی اور ویسے تو بریڈ بھی کوئی اتنی ہارڈ نہیں ہوتی ہے اور جو ہماری سٹرفنگ تھی وہ بھی ساری بوائل تھی تو بس یہاں پہ اس کو صرف کلر دینا ہے آپ نے جلدی سے اور فوراں آپ نے دھیان رکھنا اور فوراں نکال لینا ہے اور یہاں پہ یہ مزیدار سے ہمارے بریڈ رول تیار ہو گئے تھے تو لازمی ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور جی جناب ہم نے آج افطار میں یہی بریڈ رول اور جی یہ شیک بنایا تھا اسٹرابری شیک بنایا تھا جو بہت ہی مزی کا بنایا تھا اسٹرابری شیک میں میں نے چینی ہم بلکل بھی نہیں ڈالتے تو آپ بھی وائٹ جو شگر ہوتی ہے وہ کوشش کیا کریں کہ نہ ڈالیں جو بنانا کیونکہ اسٹرابری تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے تو بنانا کی جو مٹھاس ہوتی وہ ہی بس انف تھی اچھے جناب تو میکرونی بھی بنائی تھی تو میں نے کہا چلیں گے بھی دکھا دوں تو میکرونی بہت مزی کی بنی تھی یہ اور جی بس شیک بنایا تھا اور یہ سنیک تھا اور یہی ہمارا افطار تھا جو بہت ہی یمی تھا بس دعا میں یاد رکھی گا پہ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ اچھی سی ریسپیس کے ساتھ اچھے سی ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ